مسلمان تو جنگ سے نہیں ڈر کرتے ہیں سب کے لیے ایک پیغام ہو یہ جو انڈیا والا پیغام ہے مخصوص کر کے مطلب یہ ہمیں ان کے ساتھ روابط ہمیں روابط رکھنے چاہیے ان کے ساتھ ہمارا تجارت ہونے چاہیے ریلیشن بیتھونے چاہیے تاکہ ایک بڑا بلوگ بنے تاکہ ہم پھر کسی کے غلام نہ بنے یہ تو مطلب ایک نئی نسل کو بھی گبرا کرنے والی بات ہے اور ان کو جو شیلہ کر کے ان کو خراب کرنے والی بات ہے جنگ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے آرمی چیف کہا چکے ہیں کہ ہم جنگ کے قابل نہیں ہیں پیرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو لڑکا رہا ہے آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جذبہ ہے دیکھیں جذبہ تو کس چیز ہے جذبہ وہ انیس سو پینسٹ والا جذبہ نہیں رہا جس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی بلکہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ چالیس لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی و ٹینک کے سامنے لیٹ گئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بجائے جو کہ ہماری آرمی بورڈرز پہ ہے ہماری آرمی کی اتنی زیادہ افراجات ہے وہ اس کو کم کیا جائے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق کیم کرنے چاہیے اور وہی پیسہ جو ہے آپ کو یہ مثال کے تعلیم پہ خرچ کریں صحت پہ خرچ کریں جدید جو ہے ریسرچ پہ لگائیں یہ تھوڑا سا ایک ایشیو ہو گیا ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے آجیں انڈیا کے لئے تو جو ہے وہاں پر بھی مسلمان ہیں وہاں پر بھی ہندو برادری ہے تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہرک کے ساتھ اچھے سلوک کے اجازت دیتا ہے تو ایمن کے ہمارے باوجداد بھی انڈیا کے تھے ہریانہ صوبے کے ہیں تو ان کے لئے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی جو آپس کی مسلمانوں اور ہندووں کی جو آپس کی لڑائی ہے پلیز اس سے آوائیڈ کریں اگر ہم نے اکھٹے نہ ہوئے مجتمین ہوئے ایک وقت آئے گا کہ ہماری داستہ تک بھی نہ ہوگی اپنے ہر سکول میں ہر یونیورسٹی میں ہر اکیڈمی میں یہی کیوں بتاتے ہیں کہ بھئی اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو وہ انڈیا ہے کیا ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں پھر اس کے بعد جو مین کوئسٹن ہے بلکل یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ ترقی کے راہوں پر گامزر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگی اس حوالے سے کہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی وہ رحمت اللی العالمین تھے وہ رحمت اللی المسلمین نہیں تھے اور انہیں نے کفار سے مائدے بھی کیے اور دین اسلام کو فروغ بھی دیا اسی طرح رب العالمین جو کہ ساری دنیا کا پالنہار ہے تو رب العالمین اور رب المسلمین نہیں ہیں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو انسان جو سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے ہمیں ایک دوسرے ساتھ ریک ہی چلنا ہوگا اور اگر ہم نہیں جا سکتے ابھی ہمارے جو چیف ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا کو پراپر میسج دیا ہے کہ میں آپ کو انڈیا کو کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر کین ناٹ انٹیمیڈیٹ مطلب نمبر میٹر نہیں کرتے جانگ ہوگی تو یہ ہوگا اس کے اندر بجائے صرف انڈیا کا نام لینے کے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پوری دنیا سن لے صرف انڈیا کو میسج دینے کا مطلب یا انڈیا کو اس طرح کی طرف یہ گیسٹر دینے کا مطلب کیا ہے دیکھئے انڈیا اور ہم ازادی ایک دن کا فرق ہے آج انڈیا کہاں اور ہم کہاں ہیں یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا حربہ ایک جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ وہ چشم پاک بھی کیوں زینت برگستوان دیکھے نظر آتی ہو جس کو مرد غازی کی جگر تابی وہ لباس کو بھی نہیں دیکھتا جنگی سازو سمان کو بھی نہیں دیکھتا انڈیا کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے عوام کو جو سادہ لوگ عوام کو ان کو مشتہل کرنا جذبات کے فر کھلنا مطلب آپ نے جو پاکستان انیس سن داریس میں آزاد ہوا ان کے بعد والے جو کنٹریز تھے جو بعد میں آزاد ہے آج وہ کہاں ہیں اور ہم پاکستان کو کھڑوے کہاں دیکھتے ہیں آج اکانومی کے جنگے ہمیں اپنی نئی نصر کو یہ بتانا ہے کہ جی ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے آپ نفرت میں تاثبات میں ڈال کے اپنی اس نئی نصر کو کہاں لے جانا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ سفینہ محوے سفر ہو تو نارسیدہ نہیں ہم قدم پہ کنارے ہیں تم سوزارو بھی افسوس ہے ان لیڈران پہ جو ہم پر مسلط ہیں یہ قوم کو آگے بڑھانے کے بجائے اسی قوم کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں جیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ نمبر میٹر نہیں کرتے کسی جگہ پہ نمبر میٹر نہیں بھی کرتے سٹیٹیجی میٹر کرتی ہے آپ کی پولیسیز میٹر کرتی ہیں لیکن اگر چار جنگیں ہمارے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہماری ہوئی ہیں ہم نے چار جنگیں یہ ہی بات کرنے لگا تھا کہ اگر نمبر میٹر نہیں تھے کرنے چاہیے دیکھیں میں دوبارہ اس بات کو کنگا کہ اگر تو آپ یعنی کہ جنگ چاہتے ہیں تو مسلمان تو جنگ سے نہیں ڈر کرتے ہیں سب کے لیے ایک پیغام ہو یہ جو انڈیا والا پیغام ہے مخصوص کر کے مطلب یہ ہمیں ان کے ساتھ روابیت ہمیں روابیت رکھنے چاہیے ان کے ساتھ ہمارا تجارت ہونی چاہیے ریلیشن بہتر ہونی چاہیے تاکہ ایک بڑا بلوگ بنے تاکہ ہم پھر کسی کے غلام نہ ملیں یہ تو مطلب ایک نئی نسل کو بھی گبرا کرنے والی بات ہے اور ان کو جو شیلہ کر کے ان کو خراب کرنے والی بات ہے ابھی کچھ دن پہلے حامد میر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ وائرل ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ بولا تھا جو ہمارے ایکس چیف آف آرمی سٹاف ہیں باجوا صاحب انہوں نے کہا کہ ہماری جو اتنے اسٹم پاور میں نہیں ہے ایکانومی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں ان کا بجٹ زیادہ ہے یہ چیزیں زیادہ ہیں ایک طرف پہ یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے دوسری طرف پہ یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ہم جونسا وہ گھس کے ماریں گے ایک تو ہم خود کنفیوز نہیں نظر آ رہے اور اس کا انڈیا کو کوئی نقصان ہے میرے کہل میں تو انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ انڈیا ہر لیاز سے اگر دیکھا جائے ان کی ایکانومی ہم سے زیادہ مضبوط ہے ان کے اندر سب کچھ ہم سے زیادہ وہ پاورفل ہیں لیکن جب ہم مسلم کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے اندر لڑائی کا جذبہ ہے اس بات پہ ہم بات کرتے ہیں صرف لڑائی کا جذبہ ہے مسلمان کا مطلب یہی اسی بیس پہ مسلمان یہ کہتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ملک میں جو ایکانومی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے ملک کے نوجوان جو ینگ نوجوان ہیں ان کے مستقبل کے لیے کوئی سوچنا چاہیے آپ کو بتائے ہمارے موسٹی میرے خیال میں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے دنیا میں اتنا کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جن کے پاس اتنے زیادہ نوجوان ایج میں ہوں ہمارے پاس ریشو کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے پاکستان میں بہت سارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں بہت زیادہ ایڈوکیشن ہے جن کو جابس نہیں ملتی تو مطلب ان چیزوں پہ حکومت کو چاہیے بجائے اس کے ہم جو ہے وہ انڈیا کو کہیں کبھی کسی ملک کو کہیں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہی ہے جو ہے اپنی ایکانومی کو مصبوط کریں ایڈوکیشن کو عام کریں اور نوجوانوں کا کچھ سوچیں جنگ پہ اُبھارنے کے بجائے نا تو انڈیا سے اس حوالے سے لڑائے کریں کہ کمپیوٹر میں انڈیا کے مقابلیں آئیں ٹھیک ہے ہر فیلڈ میں وہ ہم سے آگے ہیں یہاں تاکہ ہماری اپنی اردو زمان میں بھی ان کے ہاں زیادہ کام ہو رہا ہے اردو وہ زیادہ بہتر بھولتے ہیں ہمارا کوئی ایک بتا دیں ویب سائٹ ہے انہوں نے بڑے ریکتہ بنائی ہوئی ہے یا اور فیلڈ میں ہر چیز میں آگے ہیں وہ تو ہمیں جنگی کروانے تو ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے کروائیں نہ کہ دوسری طرح دیکھیں میں یہ بہت بار کہہ چکا ہوں میں جنگ کے لئے تیار ہوں انڈیا کے ساتھ لیکن ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں انفرسٹرکچر میں اچھے سسٹم میں اور انہیں بھی پھر اچھا انڈیا کو کوئی مسئلہ ہوگا کہ یہ اس اس طرح کی جنگ میں ایڈوکیشن میں ہم کہیں گے انڈیا سے جنگ گیا انڈیا سے بہتر ایڈوکیشن چاہیے تو انڈیا والوں کو کوئی ایشیو ہوگا ان کو ضرورت نہیں ہے انہوں نے سب کچھ حاصل کر لیا جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ تو کہہ کے لگاتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی پتہ ہے مطلب نارے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کر کے دیں انفرسٹرکچر بھی دیں اپنے نجوان نسل کو بھی دیں اس میں ہو بارے ہیں دنیا میں نام پیدا کریں اس طرح نہیں آپ کو لگتا ہے اب زیادہ دیر یہ چیزیں چل سکیں گی دیکھیں ایک کو روکا جا سکتا ہے دو کو روکا جا سکتا ہے اب سوشل میڈیا سے کافی حد تک اویر نیس آر یا لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار کیا صرف نعرہ ہے کیا صرف ہمیں جذبات کو ہمارے کو کھیلا جا رہا ہے اور کیا واقعی ہی ایتھینٹک بات ہے زیادہ دیر یہ چیزیں ہم چلا سکتے ہیں ایسے میرے خیال میں یہ ہے اب وہ زمانہ نہیں ہے اب لوگ کافی لوگوں کے پاس نالج بھی ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ جو ہے سوشل میڈیا انڈیا کا بھی میڈیا دیکھتے ہوں کہ لوگ وہ آج کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کے بارے ایسے ہی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر بجائے جو کہ ہماری آرمی بورڈرز پہ ہے ہماری آرمی کی اتنی زیادہ افراجات ہے وہ اس کو کم کیا جائے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلق قیم کرنے چاہیے اور وہی پیسہ جو ہے آپ کو یہ مثال کے تعلیم پہ خرچ کریں صحت پہ خرچ کریں جدید جو ہے سردوں پہ اخراجات ہیں اس کو کم کر کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ انڈیا کے ساتھ آپ کی صلاح ہوگی آپ کے جو ہے جب کم ہو جائے گی تو میرے خیال میں آپ کو بجٹ بھی کم کر دینا چاہیے اور بجٹ کم کرنے سے وہی بجٹ آپ صحت پہ استعمال کر سکتے ہیں تعلیم پہ استعمال کر سکتے ہیں باقی جو پاکستان میں اور ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اس طریقے نواز شریف نے اس کام پہ کیا تھا نواز شریف نے ہر دور میں تھوڑا تھوڑا کیا گیا لیکن بہتر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اچھا اکثر ہمیں یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا حملہ کر دے گا انڈیا قبضہ کر لے گا آپ کو لگتا ہے انڈیا کو ضرورت ہے آپ انڈیا کے اگر چینل دیکھتے ہو وہاں پہ یہ ڈسکشن کیا وہ لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں وہ انڈیا بس وہ ویسے ان کی باتیں ہوتی ہیں نہیں وہ انڈیا نے وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں وہ ہم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں پھر ہم کیوں یہ بتاتے ہیں بس ہماری ہماری اپنی پلیسی کو چینج کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں نورہ کشتی ہے اپنے اپنا ایک وہ کنسپٹ ہے وہ بیچ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے یہ نورہ کشتی ہے اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لئے اپنے مضموع مقاصد میں کہوں گا ہر پارٹی میں کسی ایک پارٹی کا نام میں ہر پارٹی کی یہی ہے تو یہ سے انہوں نے کہا یہاں پہ صحت کے حوالے سے انفرسٹیکچر بزیر ڈویلپمنٹ نوجوانوں کے لئے مختلف شعبہ جات میں کام کرنا یہ ضروری ہے نہ کہ ان کو ایک نعرہ دے کے لڑائی کی طرف راغب کرنا اور ان کے جذبات کو مجھو کرنا بتائیں آپ ٹیچر ہیں جو لوگ ہیں ان کی سوچ بنانے میں ان کا ویجن بنانے میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا سکول ہو یا کالیج ہو یا یونیورسٹری ہو ہمیں یہ جو ایک نفرت کی سوچ یا ایک جو لڑائی کی جنگ کی سوچ یہ جو جذبے کی سوچ ہے یہ ڈالی جاتی ہے جبکہ ہمیں ایڈوکیشن ہیلتھ کے حوالے سے اس طریقے سے نئی کمپیٹیشن کا بتایا جاتا ہے ہمیں اللہ بتائیں کمپیٹیشن کا لیکن ہیلتھ کی بات کریں ایڈوکیشن کی بات کریں آپ کیوں نہیں یوت کو بتاتے ایک حدیث ہے نا کہ یہ جو پیٹ ہے ان انسان کو کفر تک لیا جاتا ہے مطلب ہمارے اس معاشرے نے ان حکمرانوں نے ایک استاد کو دیا کیا میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تیس ہزار روپے تیس ہزار میں وہ اپنے بچوں کے لیے جا کے سبزی اور اس سمحان کو پورا کرے گا کہ وہ نصیتیں کرے گا تو ایک تو یہ کہ دنیا میں یعنی کہ ایک استاد کا مقام ہے پریشیس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارتگر جس کی جو کہ روح کی تعمیر کرتا ہے لیکن جب انسان کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو وہ کسی کو کیا ترغیب دے گا پیٹ ہی سچیشن صاحب بوک ہی سب سے بڑا مذہب ہے یہ ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لاس میں اس کے باوجود یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ انہیں یعنی متحد ہونے کی ضرورت ہے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کی تعمیر و تشکیل کے لیے کیونکہ پھر اگر ہم اکھٹے نہ ہوئے مجتمین ہوئے ایک وقت آئے گا کہ ہماری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستہ نمی ہم مٹ جائیں گے سوچ کی اگر بات کریں آپ نے بولا وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو گیا وہاں پہ ہیل سیکٹر بہتر ہو گیا ان کی ایکانوی بہتر ہے کیسے بہتر ہو گی نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے تو ایک جیسا ہی سارا سسٹم تھا ایجوکیشن سسٹم بھی شاید وہی تھا فوج بھی وہی تھی ادارے بھی وہی تھے وہ کیسے ٹریک پہ آگے کیسے وہ بہتری کی طرف ڈیویلومنٹ کی طرف جاتے چلے گے اور ہم جونس ہیں وہ ناروں کی طرف جاتے چلے گے کہاں پہ فرق آیا ایجوکیشن سسٹم میں فرق آیا پولیٹیشنز میں فرق آیا یا ہم ہے یا ایسے تھے ہمارے بہت سے پولیشن غلامی سے نکالنے کی بات کرتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں وہ کلونیزم کا نظام جو ہے نو بادی آتی ابھی تک ہم اس کا شکار ہیں عمران حان صاحب ایسے کہ ہم ذہنی غلام ہیں ساری میں کسی کا نام نہیں لوں گا مطلب انڈیا نے اپنا نظام تعلیم لے آیا ہمارے پہ پہ تک اپنا نظام تعلیم نہیں ہے مطلب جو آج بھی دنیا میں اگر ہم پاکستانی ایجوکیشن کی بات کرنے گورنمنٹ میں کیا ہے کچھ ہے ہی نہیں او لیولز اے لیولز ہے وہ بھی دنیا میں ہمارے نظام نہیں ہے انڈیا کا اپنا ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے بلکل سے زیادہ سٹرونگ ہے چل رہا ہے ترکی میں دیکھ لیں آپ پاکستان کے پاس ہے یعنی وہی ایک پرانا اس وقت چل رہا ہے اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہے وہی رٹہ ہے نہ کوئی اس میں مطلب کہہ لیں کہ ذہن کی کلابازی ہیں کچھ نہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بلیم ہمیشہ کرتے ہیں گورنمنٹ نے یہ کر دیا اداروں نے یہ کر دیا گورنمنٹ کا یہ کام ہے گورنمنٹ کو چاہیے ریلیشن بہتر کریں آپ کو نہیں لگتا میری بھی بہت ذمہ داریاں ہیں ایسے ٹیچر آپ کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں آپ کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں ریلیشن بہتر کرنے میں اور دوسرے نمبر پہ جو ویجن ہے وہ اپنی یوز کو اپنی پبلی کو دینے میں دیکھیں ماشاء اللہ کون بڑی بات شہور ہے سب کو پتہ بھی لیکن شاید کیوں نہیں دوائر سب کو پتہ ڈیویلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہی سب کو پتہ ہماری اکانومی بہتر کیوں نہیں ہو رہی انہوں نے بولا ہمارے یہاں ٹیلنٹ بوت ہے وہ ٹیلنٹ کہاں جا رہا ہے ہر ایک ادارے کو اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے فوج ہے تو اس کو اپنے حدود میں رہنے کی ضرورت ہے آپ کے جو یوڈیشری ہے تو اس کو اپنے حدود میں رہ کر پارلمان ہے تو اس کو اپنے حدود میں رہ کر ٹھیک ہے تب جا کے جب ادارے پروپر کام کریں گے ان کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو شاید نظام سیٹ ہوگا ادروائز نہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے اردو جونسی ہے آپ تو اردو کے ٹیچر ہیں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے یہ ہندی زبان سے ڈرائیو ہوئی ہے یا ہندی زبان اردو سے ڈرائیو ہوئی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر یہ بڑا جو فرق ہے نا تھوڑا سا ایک تو مطلب ہماری اردو جب ہم لشکری زبان کہتے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق یعنی کہ ہماری اردو ہندی میں اگر میں فرق کروں تو اردو میں اربیک اور پرشن ورز جاتے ہیں جو اردو قلاتے ہیں جبکہ وہاں پہ سنسکرت اور ہندی لفظ ہیں جس کو ہم ہندی کہتے ہیں تو چونکہ لشکری زبان ہماری اردو میں خود بہت پہلے کون سی زبان تھی ہندی زبان پہلے تھی یا اردو زبان پہلے تھی میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ پہلے ہندی زبان تھی یا اردو زبان تھی ہمارے جو مسلمان تاجر وہاں گئے تھے صوفیاء کا بڑا ہاتھ ہے اردو کی ڈویلپمنٹ میں جب یہاں سیجد کر کے گئے تو پھر یہ ڈویلپ ہوتی گئی پہلے ہندی تھی ظاہر ہے تو اس میں پھر ڈویلپمنٹ ہوتی گئی تو اب اردو اپنے ایک میار رکھتے دنیا میں بولی جانے والی دوسرے سب سے بڑی زمان انگریش کے بعد جس کو بہت سمجھا جاتا ہے سمجھے جاتی اور بولی جاتی ہے سب سے بڑی ہے آپ نے پہلے بولا کہ وہاں پہ اردو کے اوپر پراپر انڈیا میں کام کیا جا رہا ہے میں نے آپ کو ویب سائٹ بتایا رہتا ہے بہت بڑی ویب سائٹ ہے جس پہ آپ کو ہر حوالے سے سکولرز کو نیشنل لینگویج ہماری ورک وہاں کیا جا رہا ہے ہمارے کام نہیں کیا گیا ہم یہ کہتے ہیں ہمیں محبت بھی بہت ہے چیزوں سے اپنی لینگویج سے بھی اپنے مذہب سے بھی لیکن آپ ہماری نیشنل لینگویج ہے لیکن کام وہاں پہ زیادہ کیا جا رہا ہے وہاں ادارے مضبوط ہیں وہاں ادارہ اپنے قدر بھی ہے ہمارے ہاں استاد کی آپ نے بات کی استاد کی کون سے عزت ہے یہاں پہ آپ کی موشنے میں یہ چیزیں ہیں ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے لاس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے یا پھر اردو کے حوالے سے یا ہندی کے حوالے سے لینگویج جیس کے حوالے سے یہ ہے کہ اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لوگ آتے تھے از ایت تجارت کے لیے وہ لشکری زبان تھی پھر وہیں سے اردو کی ایجاد ہوئی پہلے ہندی تھی پہلے پہلے ہندی تھی اور پھر اردو وہیں سے نکلی اور ویسے تو اردو میں فارسی زبان کے الفاظ بھی ہیں عربی زبان کے الفاظ بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اردو زبان کے الفاظ جو ہے اس پہ یہ تھوڑا سا ایک ایشو ہو گیا ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی پانی وغیرہ پھینکے تو ہیلپ کریں ٹھیک ہے جی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ تو اس لیے جو کنڈیشن ہے آپ کے سامنے ہیں آجیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد شویب کیا کرتے ہیں شویب بھائی ٹیچنگ کر رہا ہوں بسی قریب بائل جی ٹیچر ہوں اس پائر گروپ آف کالیج کوردو کیمپس میں آج ہمیں زیادہ دا ٹیچرز ہی مل رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے ٹاپک جس پہ ویڈیو آر کاٹ کر رہے ہیں بہت سیمپل دیکھنے کو بہت سیمپل ٹاپک ہے ویسے بہت کمپلیکیٹیڈ ٹاپک ہے یہ بتائیں ہمیں نیبرز کے ساتھ ہاسو اور پہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرنی چاہیے یا جنگ کی نفرت کی لڑائی کی بات کرنی چاہیے آپ نے جو بولا میں سال سال تھوڑا کریکٹ کروں آپ نے بولا جو آرمی چیف ایکس آرمی چیف کہے چکے ہیں کہ ہم انہوں نے یہ نہیں کہا جنگ کے قابل نہیں انہوں نے یہ بولا کہ بھائی ان کے پاس ٹکنالوجی زیادہ ہے بجٹ زیادہ ہے اور اس طرح سے حامد میر صاحب کے مطابق یہ بات ہوئی ہے آج ابھی خبر یہ آئی ہے ہمارے جو ابھی مجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے انڈیا کو ڈائریکٹ میسی دیے شاید اسی بات کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نمبر ہیں وہ میٹر نہیں کرتے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی نمبر میٹر نہیں کرتے ہم جونسہ انڈیا کو یہ کلیر بتانا چاہتے ہیں مطلب ہم کیوں انڈیا کو ہی کیوں بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہہ دیتے تو چلیں وہ بھی سمجھ نہیں میرا آرمی چیف سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کس بیس پر جو ہے وہ انڈیا کو لڑکا رہا ہے آپ آرمی چیف سے مجھے یہ پوچھ کر بتائیں کہ آپ میں اب ایسی کیا چیز رہ گئی ہے کہ اب آپ جو ہے نا جذبہ ہے دیکھیں جذبہ تو کس چیز ہے جذبہ وہ انیس سو پینسٹ والا جذبہ نہیں رہا جس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اکسل لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی بلکہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ چالیس لوگوں نے جو ہے وہ قربانے دیتی وہ ٹینک کے سامنے لیٹ گئے لیکن آج ایسا کرنا تھوڑا مشکل ہے آج تکنالوجی کا دور ہے میں یہ نہیں کہتا جذبہ نہیں رہا میں کہتا ہوں جذبہ ہوگا لیکن جذبہ اس سائیڈ پہ بھی ہوگا وہاں پہ دیکھیں اپنی کنٹری سے اگر میں پیار کرتا ہوں انڈیا والے اپنی کنٹری سے پیار نہیں کرتے اگر یہاں پہ پچیس کروڑ لوگوں کا جذبہ ہے تو وہاں پہ ایک ارب چالیس پچاس کروڑ لوگوں کا جذبہ جذبہ والی بات کو تھوڑا سا سائیڈ پہ رہ کے اگر بات کریں ہم اس بحث میں نہیں پڑتے تکنالوجی کا دور ہے ایکانومی کی جنگ ہے آج ہم جذبہ مطلب آپ میرے پاس رائیفل ہو آپ کے پاس جذبہ ہو ایکانومی نہ ہو گلیل ہو یا آپ کے پاس ٹھیک ہو آپ میرا مقابلہ جذبے سے کر لیں گے نہیں بلکل جذبے سے مقابلہ آج کے دور میں تو جو ہے وہ پاکستانی نہیں کر سکتے صرف یہی ہے کہ ہم اگر اپنی ایکانومی کو ٹھیک کر لیں اور ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایسے ٹھیک نہیں ہو جانے ایکانومی بلکہ اس کے لیے جو ہے وہ جو سیاسیات ہے یا سیاست ہے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی ہونا بہت ضروری ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی پڑھاتے ہوں گے سٹوڈنٹ ہیں سوری ٹیچر ہیں تو وہ بائیو کے چیزیں پڑھاتے ہوں گے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج بھی ہمارے سکول میں اگر پڑھایا جاتا ہے تو یہ جنگ کی بات جب آتی ہے تو صرف انڈیا کو ہی ہم وہ کرتے ہیں منشن کرتے ہیں یا انڈیا کے اگینس ہی ہم یہ بات بتاتے ہیں اپنے بچوں کو ایسا ہے کہ نہیں بلکل یہ ہمارے جو ہے ٹاپکس سبھی تک وہی پہلے والے ہی ہیں کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی کوئی ایسی اب معاشرت علوم میں جو ہے وہی سارے چیزیں ہیں انڈیا کو للکارنے والے انڈیا کو جواب دینے والے کوئی ایسی چیز ایسی نہیں پاکستان سٹڈی میں ایسی ساری چیزیں وہی ہیں جو جذبے والی بات ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ایسی ٹاپکس نہیں ہونے چاہیے بلکہ کوئی ایسی ٹاپکس ہونے چاہیے ہیں جس سے ہماری جو ہے وہ خوشحالی ہے ہمارے ملک کو جو ہے وہ ترقی ملے کچھ ایسی کنٹنٹ ہمارے سٹڈی میں ہونا چاہیے آپ کریں مقابلے کی بات کریں میں تو بار بار یہی کہتا ہوں لیکن اس میں یہ کنٹنٹ ڈالیں یہ نہ ڈالیں کہ ہم نے ہمارے جوان ہیں وہ ٹینکوں پر یہ کر دیں کہ وہ کر دیں یہ ڈالیں ہم نے ٹینک بنانے کیسے ہیں یہ کنٹنٹ ڈالیں کہ ہم نے آئی ٹی میں انڈیا سے کیسے مقابلہ کرنا ہے انڈیا جو ہے وہ آٹھ سو کلومیٹر جو ہے ایک چارجنگ میں گاڑی بنا چکا ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے پاکستان میں کیا ہو ہے میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کر دوں کہ اگر کوئی پاکستان میں ایسا کر بھی رہا ہے تو اس کو یا تو اس کو نظر بند کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو کسی ایسے طریقے سے مار دیا جاتا ہے تو ساری بات وہی ہے لیک پولنگ کی جاتی ہے کہ یہ نہیں یہ ڈراما ہے یہ ایجنڈر اس ساری چیز کا جو میری نظر میں حل ہے وہ یہ ایک ہے کہ اچھے لوگوں کو جو ہے وہ اوپر لے کے آئیں اچھے لوگوں کو گورنمنٹ میں لے کے آئیں تو پھر وہ جا کر یہ سب چیز ٹھیک کریں گے ادر وائز اس ملک کو ایسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اچھا لگا ان سے بات کر اور انہوں نے جو بولا اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں اچھے لوگوں کو آگے کس نے لے کر آنا ہے وہ میں نے لے کر آنا ہے یا اداروں نے لے کر آنا ہے بلکل یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے میری نظر میں کہ جو ہماری پبلک ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کے ان کے پاس آثورٹی ہے جس کے پاس ان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے وہ ان کا انگوٹھا ہے وہ ان کا ووٹ ہے تو اگر وہ اسی انگوٹھے یا ووٹ کا استعمال صحیح کر سکتے ہیں تو وہ اپنے فیوچر کو سکور کر سکتے ہیں ادر وائز ان کا فیوچر بہت ڈارک ہوگا ڈارک ہوگا ابھی بھی جو سیچویشن ہے سب کے سامنے ہیں انڈیا سے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں لاکھوں کی تداد میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی میسیج دینا چاہیں کوئی بھی محبت کا نفرت کا وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے بلکل انڈیا کے لئے تو جو ہے وہاں پر بھی مسلمان ہیں وہاں پر بھی ہندو برادری ہے تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہاں ایک کے ساتھ اچھے سلوک کے اجازت دیتا ہے تو ایمن کے ہمارے باوجداد بھی انڈیا کے تھے ہریانہ صوبے کے ہیں تو ان کے لئے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ کی جو آپس کی مسلمانوں اور ہندووں کی جو آپس کی لڑائی ہے پلیز اس سے آوائیڈ کریں اور ایک دوسرے کی کچھ انصر وہاں پر ہیں کچھ ایلیمنٹ وہاں پر ہیں جو لڑائی کی بات تو سوچتے ہیں جیسا کہ پاکستان وہاں پر بہت زیادہ ہیں ادھر تو ہم آئے دین اوفیشلی وہاں پر شاید کچھ لوگ ہوں وہاں پہ کچھ لوگ ہوں جو شاید لڑائی کی جنگ کی نفرت کی بات کرتے ہوں یہاں پہ تو ہمارے پرائیم نیسٹر یہاں پہ ہمارے فارم نیسٹر یہ بات کرتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایسے ہم انہیں کیسے میسیج دے سکیں گے پوزیٹیو میسیج وہ کہیں گے پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو بلکل یہ پوزیٹیو میسیج جو ہے وہ اب اس کا حل کیا ہے پوزیٹیو میسیج کیسے دیا جا سکتا ہے نہیں نہیں وہ تو کوئی بھی پوزیٹیو میسیج ہے ہم میں اگر اپنی بات کروں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہمیں پہلے اپنے گھر کو بہتر کرنا ہے اور انڈیا والوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ بھی ہمیں لے کر جو کچھ سوچ ہے جو کچھ تھوڑی سی آپ کو غصہ ہے اسے کم کیا جائے ہم ایسے کام کریں کہ ان کا غصہ کم ہو اور ریلیشن بہتر ہو اچھا لگا آپ سے بات کر کے جو پہلے بھی ٹیچر سے بات کی یہ بھی ٹیچر